بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو امپوریم نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور نئی اپ ڈیٹس آ چکی ہیں جن لوگ انہیں ابو دیبی جانا ہے اب لائن جانا ہے شارجہ جانا ہے دبائی کے علاوہ کسی ریاست میں بھی جانا ہے ریزن اپرمنٹ والے بھرک ویزے والے چاہے پاکستان سے ڈریک جا رہے ہیں چاہے وہ وایا جا رہے ہیں کرنٹینہ کر کے چھوڑا دن کا اب لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آئی سی اے کی پروول لازمی لیں اگر آئی سی اے کی پروول نہیں لیں گے تو ان کو جناب اپنے ملک میں وہ انٹری نہیں دیں گے آپ کو پروبلم ہوگی تو آئی سی اے کی پروول کے بغیر آپ لوگ ٹریبل نہ کریں اور کئیوں کی جو ہے وہ ایسی وہاں پر گرین چھوڑ اور اگر گرین چھوڑ ہے تو آپ ٹریبل کر سکتے ہیں آئی سی اے کی ویب سیڈ میں جا کے تو اگر نہیں ہو رہا تو آپ لوگ آئی سی کی پروہ لازمی لینی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے پاس گولڈن ویزا ہے وہ ابھی بھی ٹریبل کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس گولڈن ویزا ہے وہ ابھی بھی جا رہے ہیں ڈریکٹ پاکستان سے ڈریکٹ انڈیا سے ان کو کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں ہے یا جن کے پاس نیشن ایڈٹی ہے یو اے کی وہ بھی جا رہے ہیں اور جن کے پاس ڈاکٹرز کے یا میڈیکل کا کوئی ویزا ہے وہ بھی جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں جو گورنمنٹ کے آفیس ہے رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے جن کے دو لیول کے ویزے ہیں ان کو روکا ہوئے ان کی فلائٹوں کو روکا ہوئے اور احمد سے لائن نے بھی بڑا اعلان کر دی ہے احمد سے لائن نے کہا ہے کہ پہلے پندرہ جولائی کے بعد وہ کہتے فلائٹی اوپن کر دیں گے اب پندرہ جولائی کی بجائے انہوں نے اب فلائٹوں کا بتا دیا اکیس جولائی تک اب احمد سے لائن نے اکیس جولائی کا کہہ دیا اب اکیس جولائی کو فلائٹ اوپن ہوگی بڑی اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں بنا کیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گئے سبسکرائب کر دیں بہل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نہیں سیا اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے سلام علیکم